السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹا گوں گے آج اتنے کچن میں میں بنا رہی ہوں لاہوری چنی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی ریسی بھی ہے جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہی ہیں میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ بزار جیسے چنی کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت مزیدار بننے والے ہیں تو میرے ساتھ ہی رہیں چنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چنی جو ہیں ہم نے رات کو بھی کوکے رکھ دیئے تھے اب اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہلکی اور کسی جھاگ بننے شروع ہوگی ہے اس میں میں شامل کرنے والی ہوں ایک چمچ نمک نمک کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں دوسری تیز جو ایٹ کریں گی وہ میٹھا سوڈا ہوگا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہے بیکنگ پاورڈر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور دونوں میں فرق ہے اور میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقیباً ہافٹی سپون اس کے بعد ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر جو جھاگ آئے گی وہ اتار لیں گے سائٹ پہ اور جب یہ بوائل ہو جائیں گے کچھے بھی نہیں رہنے چاہیے اور فولی کوکٹ ہونے چاہیے اتنے کوکٹ نہ ہو کہ یہ بلکل ہی بیٹ جائیں جانے تو ان کو بوائل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا جو پانی ہے وہ ہمیں اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کے پانی کو ایک چھنی میں ڈرین کر لینا تاکہ اسی کو ہم دوبارہ یوز کر سیں اچھی خاصی جھاگ آگئی تھی تو میں نے کیا کیا کہ یہ سمپلی اس کا اوپر اوپر سے جھاگ کو اتار لیں یہ دیکھیں بلکل سمپلی کوئی آپ کو پونی شونی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایزیلی اتر جاتے ہیں اس کو ڈال رہی ہوں میں ساسا سنک میں اور ساتھ میں اب اس کو کور کر کے میں راک دوں گی بس چینے بھی تھوڑا سا ٹائم لیں گے اور دال جائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں سوڈا ایٹ کیا ہے اچھوچی چینہ میں نے چیک کر لی ہے ماشاءاللہ سے یہ فولی کوک ہو چکا ہوا ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور فولی کوک ہے بہت غرم ہے یہ دیکھیں بلکل کوک ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے تکریپا نوانا نوانا وان کا پر لیا ہے ابھی میں اتنا ہی لے رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی آنین کو جو ہے وہ میں نے بلینڈ کر دیا اور اب اس میں شامل کریں گے آنین اب میں اس کو چھے سے بھون لوں گی ابھی میں نیکس ٹائپ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں اس کے بعد اس میں کیا ایٹ کرنے ملے ہوں چھوڑا سا ایزی ہو جائے گا کہ ہم بجائے کہ مسائل لائے بھونے اور اب یہ دیکھیں اس نون میں اس کو کر رہی ہوں جیسے ہی ہمارا بھون جائے گا تو اس میں ہم لسن اور ادھرکی پیسٹ ایٹ کر دیں گے کہ میں تھوڑا سا تیز کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے اس کو حد لکھ ہیٹ ملے ایسے ہی بیاس ہمارا بھون گیا تو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں لسن اور ادھرکی پیسٹ لسن اور ادھرکی پیسٹ کو میں نے اس کو بھی ساتھ ہی بھوننا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں کوئے سے سابوٹ مسائلے کو ایٹ کروں گی کہ دیکھیں موٹی لچی اور اس میں بادیاں کے دو تھی پتیاں ڈال دی ہیں میں نے پھول بادیاں سے پھول دی ہیں اس کے ساتھ جائے گا اس میں زیرہ اور کالی ملچ اور اب ان کو ہی کٹھے کو میں بھون رہی تاکہ ان کا جو فلیور ہے اس کو دیکھیں بھی دو سے تین منٹ کے لیے فبھون اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک سوکھا دھنیا ہلڈی پاوڈر چلی پاوڈر اور چکن پاوڈر میں اس میں گوستہ رہی نہیں ہوں وہ اس میں شاملی کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے سوکھا دیں گے یہ بہت اچھی سی گریوی بان دیں گے چلی پاوڈر پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اینڈ پہ ہم تھوڑا سا گرہ مسالہ ڈالیں گے تو گرہ مسالے کے اندر جو ہی پی سی ہوئے میں ساری چیزیں مجھوڑ ہوتی ہیں اس کو اچھے سے نیڈ ہون رہی ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں نیکسٹ ہیپ جو کریں گے چنہ ڈال رہیں گے اور اس کو ہرکی پلیم پہ ہم پکنے کے لیے راکھ دیں گے چنوں میں سے کچھ چنے میں نے نکال دی ہیں تاکہ میں اس پہ کھوڑا سا پیس لوں اور اس کے اندر ڈال دوں تاکہ اچھے سے گری میرے ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ چکتے ہیں کہ ماشرہ سے کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اور اس میں میں نے لال میٹ چگر آپ کو اپنے ہی ساپ سے آپ ایک کر لیجئے گا میں نے اس میں دلکل نورمل اکھی ہے بہت زیادہ سپائسی لنا اور ہم نے کالی میرے سپسی بھی ایک کریں اس میں ایک کر رہی ہوں ہمیں یوگر اس کو اچھے سے ہم fix کریں گے اور اس کو بھون لیں ٹھیک ہے ٹھیک یہ لہوری چنیں بلکل ریسپرنٹ سٹائل کے بزار کے دھابہ سٹائل میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں وہ ریڈی کھا رہی ہوں بہت آسان طریقہ ہے اور بگنرز کے لیے تو بہت ہی آسان ہمارا جو ہے چنوں کا بلکل ریڈی ہے اب اس میں خریمیر چائٹا رہی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی چنوں کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں چنیں بہت زیادہ گلے پہ بھی نہیں ہیں بہت زیادہ میں نے کچھے بھی نہیں رکھے مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد جب ہم نے چنیں بھائل کیے تھے اور اس کا جو پانی تھا وہ ہم نے بیسٹ نہیں کیا تھا وہی پانی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے چنیں بھائل کیے تھے میں نے سائٹ پر نکال دیئے تھے تاکہ اس کو میش کر لیں میش کرنے کے ساتھ اور چنیں بھائل کیا ہے آپ اس میں شامل کریں گے اسے جو ہے گریوی بہت اچھی بن جاتی ہے چنوں کی بلکل اس کا ٹیکچر ہے وہ بہت زیادہ کے چنوں جاتا ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ زبردست ہوجاتا ہے اظماء کے دیکھی گا اور اب اس کو میں کور کر کے پکنے کے لیے راکری ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرشانہ سے ابھی سے اس کی رنگت بہت زبردست ہوگی ہے اور جیسے اب ہم اس کو کور کر کے پھر ملتے ہیں اس کو کوک کرنے کے بعد سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کھانا چننگ ہمارے آلما پڑی ہو چکے ہیں اور اس کا چولہ ہم بند کر دیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے کالی میرچ اور اس میں ہم شامل کریں گے گرم سالا اور اس کو کور کر کے رب دیں گے اور دوسرے سائیڈ پر ہم اس کا تڑکہ رڑی گتے ہیں سکتے ہیں آپ پیچولا میں نے کار دیا ہے بند اس کو یہ دیکھئے میں نے اس میں کالی میرچ کالی میرچ آٹنے کے بعد اس کو ذرا مکس کر لیں آپ نے دا کے کہیں کھپکی نہ بنیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں ابھی یہ سارا مکس ہو جائے گا اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور اس میں شامل کر رہی ہوں گرم سالا گرم سالا بھی آپ اپنے پیس کے مطابق کیاڑ کیجئے کئی لوگ پسانے ہی کرتے بہت زیادہ گرہ مسالہ تو میں بھی تھوڑا سا رہی ہوں اس کو میں کور کر کے رکھ رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے پلیم میں نے آف کر دیا ہوگا تو اب ہم اس کا تھوڑا سا تڑکہ رڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ آئل لیا ہے اور اس کے اندر ہم پیپری کا پاورڈر شامل کریں گے آئل تھوڑا سا آپ پری ہیٹ کر لیجئے اور پیپری کا پاورڈر تکروا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو جو تری بڑے چنے اور بازار سے لاتے ہیں اوپر جو کلر ہوتا ہے بہت زبردست نال چنوں کا کلر ہوتا ہے وہ اسی آئل کو جو ہے وہ ایک پیالی میں رکھتے تھے اور جیسے ہی آپ کو چنے ڈال کے دیتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا یہ تڑکے والا آئل ڈال دیتے ہیں جس سے چنوں کی رنگت بہت زبردست ہو جاتی ہے تو اس میں میں شامل کر رہی ہوں اور پھر دیکھیں آپ چنوں کا کمال کیونکہ جب ہم نے چنے بنایا تھے اس کا بالکل آئل ختم ہو گیا یہ تڑکہ لگا کے میں نے آئل سائٹ پر رکھ دیا ہے میں نے کبر کر کے جب چنے رکھے تو یہ دیکھیں آئل ہمارا ایسے چنوں کے اوپر بھی آ چکے ہیں اب جو بازار جیسے چنے کیسے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ تڑکہ لگا کے رکھتے ہیں اور جب آپ کو سرف کرتے ہیں یا آپ کو سیل کرتے ہیں تو شاپر میں جب چنے ڈال رہا تھے تو یہ تڑی والا آئل یہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈال رہتے ہیں تو یہ تھا طریقہ ان کا اور جب میں تھوڑے سے آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اور اس کی میرے کلر چیک کر لیں اس کی رنگل دیکھیں بلکل بازار جیسے تڑیوں تڑی وغیرہ ہوتی ہے بلکل بازار جیسے کلر آرہا میں آپ کو سرف کر دکھا رہی ہوں یہ ہے ہمارے اصل چنے جو میں نے بنائے ہیں اور اب آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی جو آپ کی تڑی والے چنے ہوتے ہیں وہ کیسے ہم بنا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل کام ہے لیکن یہ بھی میرے لئے بہت زیادہ ہے تو اب میں اس کو سرف کروں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پر پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسی پر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو تھمز اب سے رو کیجئے گا لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے سبسکرائب کرنا مر بولا کریں اس کے ساتھ نوٹیفکیشن آن کیجئے گا بیل کو پریس کریں گے تو نوٹیفکیشن آن ہوتے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی بہت مزیدار یہ لہوری چنے بنیتے ہیں میں نے انجوائی کیا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انجوائی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیو ریسی پی کے ساتھ نیو ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں